ہلو ڈیو سوڈنٹس آج کی اس ویڈیو ہمیں پڑھیں گے سب ڈیویجن لائک اپسیڈا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیکنڈ ڈیویجن ہے ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو ویسکولر پلانٹس کے اندر کلاسیفکیشن ہم دیکھ رہے تھے تو ویسکولر پلانٹس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کو جو ہے وہ دو کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے ایک ہوتے ہیں سیڈ لیس پلانٹ اور ایک ہوتے ہیں سیڈیڈ پلانٹس کہ اس کے اندر فرن ایڈیز آتے ہیں اور فرن ایڈیز جو ہے یہ فرن کی طرح دیکھنے والے دوسرے پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اندر تین کیٹیگریز آتی ہیں فرن ایڈیز کے اندر جس میں جو وہ ہم نے سائلوب سیڈا کو سٹڈی کیا اور آج جو ہے وہ ہم سب ڈیویجن لائک اپسیڈا کو سٹڈی کر رہے ہیں فرس شیر بائیولوجی کے اندر چپٹر نمبر ایٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں دائیورسٹی امنگ پلانٹس تو پلانٹس کی دائیورسٹی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح کے پلانٹس اس کے اندر آتے ہیں تو آئیے جو ہے وہ آج کے ہم سب ڈیویجن لائک اپسیڈا کو ڈسکس کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ کومنلی ہم کلب موس بھی کہتے ہیں تو کلب موس ایک ان کا نام ہے لیکن یہ ہمارے پاس موس کی طرح نہیں ہوتے موس جو ہے وہ ہم ویں برائیوفائٹ میں پڑھتے ہیں کہ موس کیا ہے یہ موس ایک برائیوفائٹ ہے لیکن یہ برائیوفائٹ نہیں ہے یہ توقیượng ٹریکیوفائٹ کے اندر آتے ہیں یہ پلانٹس کی پلانٹ ہیں لیکن ان کا صرف نام جو ہے وہ ہمارے پاس موس آ جاتا ہے تو یہ کلب شیپ کیے ہوتے ہیں کلب جو ہے وہ اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے ہمارے پاس اوپر سے جو ہے وہ نیچے سے جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اوپر سے جو ہے وہ کون شیپ ہوتا ہے تو اسے جو وہ ہم کلپ شیپ کہتے ہیں تو اسے جو وہ پلانٹس کو ہم کلپ موس پلانٹ کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لائکوپسیڈا کا ایک نام ہے کلپ موس موسٹ آف وچ آر ٹروپیکل ان میں سے بہت سارے جو وہ ٹروپیکل ہوتے ہیں مطلب ہائی ٹیمپریچر والے الائکوں میں جو وہ رہتے ہیں ایسے پلانٹس جو وہ یہاں پر گرو کرتے ہیں یہ جو ہے وہ یہ پہلے پلانٹ ہیں جن کے اندر ہمیں روٹس ملے روٹس کیا ہوتے ہیں یہ ایسے سٹرکچر ہوتے ہیں جو زمین کے اندر جاتے ہیں اور زمین کے اندر جا کر وہاں سے جو وہ وارٹر اور دوسرے جو وہ منرلز جو وہ ایبزارب کرتے ہیں تو یہاں پر وارٹر اور منرلز کو ایبزارب کرنے کے لیے نیچے جو وہ زمین کے اندر جو سٹرکچر ہوتے ہیں ان کو روٹس کہا جاتا ہے یہ تو آپ سبھی کو پتا ہوگا لیکن پھر بھی جب ہمیں بات بات کو سمجھانا ہوتا ہے تو کن بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ روٹس کیا ہوتی ہیں تو یہ روٹس جو ہے وہ انہیں ہم کہتے ہیں اب یہاں پر روٹس جو ہے یہ پہلے پلانٹس ہیں جن کے پاس روٹس تھی روٹس سب سے پہلے ان پلانٹس کے اندر آئی تو روٹس کیسے آئی it is generally supposed that these roots arose from the branches of the ancestral algae that penetrate the soil and branched undergrowth تو یہ کہا جا رہا ہے سائنٹسٹ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن یہاں پر یہ لکھاوائی کہ یہاں پر یہ جو ان کی روٹس تھی ان کی جو stem تھی ان کے اندر بہت سارے جو ہے وہ algae گھس گئے جب algae ان کے اندر گئے تو algae نے جو ہے وہ زمین کے اندر ان کی روٹس کو grow کرنا شروع کیا ایسے جو ہے وہ ان کے جو وہ undergrowth ان کی زمین کے اندر ان کی undergrowth بڑھتی گئی اور undergrowth جو ہے وہ ایک branches کا انہوں نے جو ہے وہ روٹس کی شکل لے لی اب وہاں پر جو ہے وہ انہیں ہم روٹس کہتے تو یہ algae کی وجہ سے algae جو ہے وہ ان کے اندر ان کی branches کے اندر گس گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں پینیٹریٹ کیا زمین کے اندر اور یہاں پر جا کر جو ہے وہ undergrowth ان کی بن گئی اور اسے جو ہے وہ ہم روٹس کا نام دیتے ہیں تو یہ کچھ بات ہو گئی اس کے بعد the sporophyte consist of dichotomously branch shoot that bear simple spike like leaves تو ان کا جو sporophyte ہے اب sporophyte تو سب کا dominant ہوتا ہے یہاں پر سارے vesicular plants کے اندر جو sporophyte ہے وہ dominant ہوتا ہے تو لایک اپسیڈا کے اندر جو sporophyte ہے یہ sporophyte جو ہے وہ یہ بھی dicotomously branch ہے مطلب اس کے اندر ہر ایک جو ہمارے پاس shoot ہے اس کے اندر دو branches نکلتی ہیں shoot کے اندر دو branches نکلتی ہیں اور اسے ہم dicotomously branch کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے اس طرح سے دو دو branches جو ہے وہ نکلتی جاتی ہیں اور ان میں جو leaves پائے جاتے ہیں وہ spike shape کے leaves ہوتے ہیں اس طرح جو وہ spikes ہوتے ہیں اسے ایسے leaves پائے جاتے ہیں ان کے اندر لیکن ان کے اندر جو وہ true special جو leaves بڑے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ lycopcita کا structure ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک structure ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ lycopcita کا structure ہے جس کے اندر نیچے جو ہے آپ کو یہ roots نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ یہ dichotomously branches آپ کو نظر آ رہی ہیں جس کے اندر ہر branch کے اندر جو ہے وہ دو دو branches آپ کو دیکھ رہی ہیں تو یہ جو ہے وہ dichotomously structure کہا جاتا ہے dichotomously branches اس کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر اس کے leaves جو ہے یہ spike شکل کے leaves آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اتنے موٹے یا بڑے leaves نہیں ہیں یہ spike کی طرح جو ہے وہ ایسے leaves پائے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا structure ہے تو اب ان کا جو sporophyte ہے اس میں جو وہ sporengia ہوں گے تو sporengia کیا ہوتے ہیں وہ structure جو spores بناتے ہیں تو یہ ان کا جو sporophyte ہے اس کے اندر sporengia تو ہوں گے ہی تو sporengia are located in leaf axle either along the normal portion of stream or condensed into con-stribulus stroblus تو stroblus کیا ہے یہ ایسا structure ہے جس کے اندر یہ کون shape کا structure ہو جاتا ہے اس کے جو leaves ہوتے ہیں یہ leaves جو ہے وہ یہ آگے چل کے بہت ہی condens ہو کر بہت ہی زیادہ آپس میں مل کر جو ہے وہ ایک طرح کا structure بنتے ہیں جسے جو ہے وہ stroblus کہا جاتا ہے اب اس plant کے اندر جو ہے وہ دو طرح کی leaves ہمیں ملتے ہیں ایک ایسے leaves ہوتے ہیں جو normal ایسے leaves ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی reproductive structure نہیں ہوتا لیکن ایک طرح کی ایسے leaves ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ side میں ایک reproductive structure جسے ہم جو وہ sporengia کہتے ہیں یہ sporengia ان کے side میں موجود ہوتا ہے اب یہ والے جو leaves ہیں جس کے اندر جو ہے وہ sporengia موجود ہے انہیں جو ہے ہم جو ہے وہ sporeofil کہتے ہیں یہ ایسے leaves کو ہم sporeofil کہتے ہیں اب یہ بہت سارے sporeofil جب آپس میں مل جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کا structure بن جاتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کا structure بن جاتا ہے اس میں leaves بھی ہوتے ہیں اور اس میں جو وہ reproductive ہمارے پاس sporengia بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کا structure جو ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے stroblis تو stroblis کا structure میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو یہ جو structure ہے یہ stroblis کا ہے یہاں پر یہ stroblis ہے اور یہ دوسرا جو ہے آپ کو پاس stroblis نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارے پاس leaves ہیں یہ spike shape کے leaves ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ بیچ والا structure یہ جو ہے وہ sporengia ہے اور یہ sporengium جو ہے ایک sporengium یہ spores بناتے ہیں اور یہ spores بنا کر جو ہے وہ یہاں پر جہاں پر spores گرتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ ایک نیا plant یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ gametophyte جو ہے وہاں سے develop ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا structure ہے stroblis کا تو یہاں پر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ these these sporengia containing leaves are called sporophyll تو ایسے leaves جن کے اندر ساتھ میں جو وہ sporengia لگے ہوئے ہیں sporengia والے جو leaves ہیں انہیں جو ہے وہ ہم sporophyll کہتے ہیں the lycopodium are homo spores having one type of spores develop monoecious gamerofite that bears both male and female sex organs تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ lycopodium جو ہے یہ ایک طرح کا plant ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو طرح کی plants آتے ہیں ایک ہوتا ہے lycopodium اور ایک ہوتا ہے sledgeanila تو ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک بڑا سا difference ہوتا ہے وہ difference کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے ہم lycopodium کے اندر دیکھتے ہیں تو lycopodium جو ہے یہاں پر لکھتے ہیں کہ lycopodium جو ہے یہ homo spores ہوتا ہے homo spores کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو spores ہوتے ہیں یہ جو spores بناتا ہے وہ دونوں spores same ہوتے ہیں دونوں ایک جیسے ہی spores ہوتے ہیں تو یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ homo spori کیا ہوتی ہے homo spori means ایک جیسے spores ہونا تو lycopodium جو ہے یہ homo spores بناتا ہے ایک جیسے ہی spores بناتا ہے اب یہ ہومو اسپورز جہاں پر گرتے ہیں وہاں سے جو گیمیٹو فائٹ نکلتا ہے تو اسپورز اگر ایک جیسے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی طرح کے گیمیٹو فائٹ نکلیں گے تو یہ جو اسپورز ہیں ہومو اسپورز ہیں یہ اسپورز جو ہے وہ جو گیمیٹو فائٹ بنائیں گے اب یہ گیمیٹو فائٹ کیا ہوتا ہے یہ مونو شیس ہوتا ہے اب ایک ہی طرح کے اسپورز ہیں تو یہ گیمیٹو فائٹ مونو شیس ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ دونوں میل اور فیمیل دونوں طرح کے سیکس موجود ہوتے ہیں تو فیمیل اور میل گیمیٹو فائٹ اس کے اندر الگ الگ گیمیٹو فائٹ نہیں ہوتا اس کے اندر ایک ہی طرح کا گیمیٹو فائٹ ہوتا ہے اور مونو شیس ہوتا ہے مطلب اس کے اندر جو ہے وہ میل سیکس آرگن اور فیمیل سیکس آرگن دونوں طرح کے آرگنس اس میں موجود ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف ہمارے پاس جو سلیجینیلہ ہے سلی جنیل کے اندر کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہے یہ ہٹرو اسپور پروڈیوز کرتا ہے اب ہٹرو اسپور کو ہم جو ہے وہ ایچ ٹی لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ہٹرو اسپوری پروڈیوز کرتا ہے ہمارے پاس جو سلی جنیلہ ہے یہ ہٹرو اسپوری پروڈیوز کرتا ہے ہٹرو اسپور کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو اسپورز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے دو اسپورز پروڈیوز کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس دوسرا سپورز ہم اس طرح کا لکھ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس دو الگ طرح کے سپورز بن گئے اب الگ طرح کے سپورز ہیں تو ان میں جو گیمیٹو فائٹ ہوگا وہ بھی دونوں الگ طرح کی گیمیٹو فائٹ ہوں گے تو ایک سپورز جو ہے یہ بڑا سپورز ہوتا ہے اور دوسرا سپورز جو ہے یہ چھوٹا سا سپورز ہوتا ہے تو جو چھوٹا سپورز ہوتا ہے اسے ہم مایکرو سپورز کہتے ہیں اور جو بڑا سپور ہوتا ہے اسے ہم میکرو یا پھر اسے جو ہے وہ ہم میگا سپور کہتے ہیں تو جو میگا سپور ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ فیمیل گیمیٹو فائٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور جو چھوٹا سپور ہوتا ہے اس میں میل گیمیٹو فائٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو فیمیل گیمیٹو فائٹ اور میل گیمیٹو فائٹ دو الگ گیمیٹو فائٹ یہاں پر ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اب یہ میل گیمیٹو فائٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ N3DM لگا ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ میل گیمیٹس پروڈیوس کرتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ فی میل گیمیٹس پروڈیوس ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ آرچی گونیم لگا ہوتا ہے جو فی میل گیمیٹس پروڈیوس کرتا ہے تو اس طرح سے اس میں جو ہے وہ دو کٹیگریز آ جاتی ہیں اس میں جو ہے وہ میل گیمیٹو فائٹ اور فی میل گیمیٹو فائٹ ہومو اسپورس ہوتے ہیں مطلب ایک ہی اور اس کا جو گیمیٹر فائٹ ہے وہ مونوشیس ہوتا ہے جبکہ جو سیلجنیلا ہے اس کا جو گیمیٹر فائٹ ہے وہ مونوشیس نہیں ہوتا وہ ڈائشیس ہوتا ہے جس کے اندر دونوں جو سیکسز ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں الگ الگ گیمیٹر فائٹ پہ الگ الگ سیکس لگا ہوتا ہے آرچی گونیم الگ ہوتا ہے اور انتریڈیم الگ ہوتا ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پایا ہوں کہ نہیں لیکن یہاں سے ہم پڑھتے ہیں کہ لائکو پوڈیوم آر ہومو اسپورس اب جو لائکو پوڈیوم میں ایک طرح کا پلانٹ ہے یہ ہومو اسپورس ہوتا ہے مطلب ایک ہی طرح کے اسپورس بناتا ہے ہیونگ ون ٹائپ آف اسپورس اور یہ ایک ہی طرح کے اسپورس بناتا ہے ڈیولپ اور مونو شیس کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کے اسپورس بناتا ہے تو یہ مونو شیوس ہوتا ہے کیوں کہ اس میں سارے گیمیٹو فائٹ ایک ہی طرح کی گیمیٹو فائٹ ہوں گے تو ایک ہی طرح کی گیمیٹو فائٹ ہوں گے تو اس میں جو وہ میل اور فیمیل دونوں سیکسز ساتھ میں ہوتے ہیں اور اب یہ جو یہ کنڈیشن ہے اسے مونو شیوس کہتے ہیں اب ان کے گیمیٹو فائٹ جو ہے یہ مونو شیوس ہوتے ہیں that can bear both male and female sex organs اس کے اندر میل اور فیمیل دونوں سیکس آرگن موجود ہوتے ہیں تو لائکو پوڈیم ایسا پلانٹ ہے جو مونوشیس ہوتا ہے جس میں سارے جو ہومو اسپورس بھی ہوتا ہے مطلب سارے سپورس ایک جیسے ہوتے ہیں اور یہ جو مونوشیس ہوتا ہے مطلب میل اور فیمل سیکس آرگنز ایک جیسے ہوتے ہیں ایک ہی آرگن میں سوری ایک جیسے نہیں بلکہ ایک ہی گیومیٹ آفائیڈ پر موجود ہوتے ہیں دوسری طرف جو سلیجنیلا ہے یہ کامن گرین ہاؤس پلانٹ ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ ہیٹرو سپوری کرتا ہے ہیٹرو سپوری مطلب دو الگ طرح کے سپورس بناتا ہے پروڈیوز سپورس آف دے تو ڈسٹنگ کائنٹس آف لارج ہیپلوائیڈ سپور دوسرے ایک بڑے ہیپلوائیڈ سپور ہوتے ہیں جسے جو میگا سپورس کہتے ہیں سپورس جرمنیٹ تو پروڈیوز فیمل گیومیٹ آفائیڈ اور یہ جو بڑے سپورس ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ فیمل گیومیٹ آفائیڈ بناتے ہیں جس پر یہ جو آرچی گونیٹ آفائیڈ ڈیبلپ ہوتا ہے small micro spores اور دوسرے چھوٹے micro spores ہوتے ہیں جس پر جو میل گیومیٹ آفائیڈ ڈیبلپ ہوتا ہے اور جہاں پر جوo انتری ڈیم لگا ہوتا ہے تو اب جو میل گیومیٹ آفائیٹ ہے یہاں سے آئیں گے ہمارے میل گیومیٹس اور یہاں پر دونوں گیومیٹس جوہے ہیں وہ ڈائشیس اب ان کے جو گیمیٹ فائٹ ہیں یہ ڈائشیس ہیں کیونکہ ان کے پاس الگ الگ سیکسز موجود ہیں تو یہاں پر یہ لائکوپسیڈا کے اندر بھی دو الگ پلانٹس آتے ہیں اور ان کے اندر بھی ایک بڑا سا ڈیفرنس موجود ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے لائکوپسیڈا کی ڈیویجن سی تو اب ان کے جو لائف سائیکل ہے اس کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو لائکوپورڈیوم ہے اس کی لائف سائیکل تو ویسے ہی سہم ہوگی کیونکہ یہ جو ہے ایک ہی طرح کے سپورز بناتا ہے اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے جو ہے سپورفائٹ میں سے سپورز بنیں گے اور سپور میں سے جو ہے یہ سپورز جو ہے یہ آگے جا کے گیمیٹ فائٹ بنیں گے اور گیمیٹ فائٹ کیونکہ اس میں ایک ہی طرح کے گیمیٹ فائٹ ہوتا ہے تو گیمیٹ فائٹ جو ہے وہ میل فیمیل دونوں طرح کے جو ہے وہ اس کے اندر سیکس آرگنس موجود ہوتے ہیں تو دونوں کے میٹس جب فیوز ہوں گے تو زائیگوٹ بنے گا اور اس سے پھر سے جو وہ سپورو فائٹ بن جائے گا تو یہ سائیکل ہوتی ہے لائکو پوڈیوم کی جبکہ سلے جینیلا کی لائف سائیکل جو وہ تھوڑ اسی اس کے ڈیفرنس ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیسے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر اس کی لائف سائیکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا سب سے پہلے اوپر جو ہمارے پاس اسپورو فائٹ لگا ہوا اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو اسپورو فائٹ ہے اسپورو فائٹ کے اندر سے جو وہ اوپر سے ایک سٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے جسے اسٹرو بلس کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو اسپورو فیل لگے ہوتے ہیں اسپورو فیل وہ جو ہمارے پاس وہ لیوز ہوتے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس جو سوری ایک منٹ اسپورینجیا لگے ہوتے ہیں تو اسپورو فیل وہ لیوز ہوتے ہیں جس کے اوپر اسپورینجیا لگے ہوتے ہیں اور اسپورینجیا سے سپورز پروڈیس ہوتے ہیں تو یہ سارے ان کا کلیکشن اسٹرو بلس کہلاتا ہے تو یہاں پر آپ کو اسٹرو بلس دکھائی دے رہا ہے اور اس اسٹرو بلس کے اندر سارے ہمارے پاس یہ سپورینجیا لگے ہیں اسپورینجیا جب اسپورز پروڈیس کریں گے یہ میوسز کے ذریعے یہاں سے اسپورز پروڈیس کریں گے اب یہ اسپورز دو طرح کے ہوں گے ایک مایکرو اسپور اور ایک جو ہے وہ بڑے جو میگا سپورز ہوں گے تو مایکرو سپورز یہ ہمارے پاس دکھائی دے رہا ہے اور مایکرو سپورز جب آگے جائیں گے تو میل گیمیٹو فائٹ بنیں گے اور جو بڑے سپورز ہیں وہ آگے جائیں گے تو ہمارے پاس فیمیل گیمیٹو فائٹ بنیں گے اب فیمیل اور میل دو گیمیٹو فائٹ بن چکے ہیں فیمیل گیمیٹو فائٹ جو ہے وہ یہ ایک بنائے گا اور میل گیمیٹو فائٹ سپرم بنائیں گے اب یہ آگے دونوں جا کر جب فیوز ہوں گے تو زائیگوٹ بنے گا اور زائیگوٹ سے پھر سے ہمارے پاس سپورو فائٹ بنے گا تو اس کا سٹرکچر ہم کچھ ایسے لگ سکتے ہیں سپورو فائٹ میں سے جو ہے سپورو فائٹ میں سے جب ہمارے پاس سپورز نکلتے ہیں تو وہ سپورز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میگا سپور اور ایک ہوتا ہے مایکرو سپور میگا سپور میں سے جو ہے وہ فیمیل گیمیٹر فائٹ بنتا ہے اور مایکرو سپور میں سے جو وہ میل گیومیٹروفائٹ بنتا ہے اب جب گیومیٹروفائٹ بن چکے ہیں تو یہ فر سے جو وہ فیمیل سے جو وہ ایگ نکلتا ہے اور میل سے جو وہ سپرم نکلتے ہیں یہ دونوں فیوز ہو کر Zap от makes Zap hinter تو یہ ہمارے پاس پھر سے سچ sein لائف سائیکل بن جاتی ہے لیکن یہاں پر جو وہ دو سائیکل ہمارے پاس ہو رہے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اس فین اپ سیڈا کے بارے میں ہم نیکس ویڈیو میں پڑھیں گے تب تک کے لیے ٹیک کیئر سی یو ٹینک یو